پیپلز پارٹی نے لطیف خوصہ کی پارٹی رکنیت معتل کر دی سیکریٹری جنرل پیپلز پارٹی نے یر بخاری نے لطیف خوصہ کی سنٹرل ایگزیکیٹیف کمیٹی کی رکنیت معتل کی ہے پیپلز پارٹی نے ایک ہفتہ پہلے لطیف خوصہ کو شوکواز نوٹس جاری کیا تھا سردہ لطیف خوصہ نے مدت پوری ہونے کے باوجود شوکواز نوٹس کا جواب نہیں دیا تھا بات کریں گے ناصم ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں ناصم بتائے گا اس متعلق جی بلکل پیپلز پارٹی کے اندر احتساب کا عمل جاری ساری رہتا ہے ہمیشہ ہر پارٹی میں ہوتا ہے لیکن لطیف خوصہ کے معاملے میں کچھ زیادہ اجلت اور زیادہ جلد بازی دکھائی گی ہے اور ان کو نئی احسان بہاری نے دو افتے قبل دیا تھا نوٹس کہ ہم آپ کو جواب دیں کہ آپ دیگر پارٹیوں کے قائدین کی کیوں وہ وقالت کر رہے ہیں اور لطیف خوصہ نے جواب تو نے دیا لطیف خوصہ کا یہ کہنا تھا کہ مجھے پارٹی سے کوئی نہیں نکال سکتا اس کا ایک بازافتہ طور پر دکھا کار ہوتا ہے لیکن آج سیکرٹی جنرل نیر بہاری نے ان کی رکنیت محتل کر دیا ہے یہ ایک روٹین کا کام ہے لیکن خبر کے والے سے یہاں مخبر ہے کہ لطیف خوصہ جو اس پارٹی کے پہلے سیکرٹی جنرل ہے چونکہ ہوئے ہیں گورنر ہیں انہوں نے صدر آصف علی زدداری کے مطدد اہم کیسز میں ان کو سرخروح کیا اور ان کی ایک قلیدی حصیتی پارٹی کے اندر ان کو اس طرح سے پارٹی سے محتل کرنا ان کے رکنیت یہ سب کل پارٹی کے لوگوں کے لیے اور سینئر سیاسی کارکنوں کے لیے باعث فکر والی بات تو ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ پارٹی رکنیت محتل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو پارٹی سے نکال دیا ہے یہ ایک روٹین کا عمل ہے آج میں تو کل صدر یعنی کسی سی واپس بھی لے سکتی ہے میں اس فالسیہ کو بزاتا چلوں کہ یہی جو شکر شکایت ہیں یہی شکر شکایت اتراز بسن کے ساتھ بھی پارٹی کو ہیں لیکن اتراز بسن کو نہ تو نوٹس جاری کیا گیا ہے نہ ہی ان کی رکنیت محتل کی کیا ہے صرف لطیب خوصہ کیونکہ اس طرح بڑے ایکٹیو ہیں پی ٹی آئی کے چیرمن کے کیسز میں ان کا دفاع کر رہے ہیں تو پھر پارٹی کو یہ مناسب یہ گوارا نہیں تھا کہ وہ اپنی پارٹی کو چھونکا کسی اور پارٹی کے کیسز لڑیں اس حوالے سے لطیب خوصہ نے کہا تھا کہ میں ایک پروفیشنل لائر ہوں اور وکیل کا کام ہوتا ہے جہاں سے اچھی فیس ملے وہ کیس لڑیں میں اپنے پروفیشنل طریقے سے اپنا کام کر رہا ہوں یہ میرا گوزگار ہے اور گوزگار پر کسی کو لات مارنے کا حق تو نہیں ہے برحال آپ دیکھتے ہیں کہ آجے چل کر کیا ہوں لطیب خوصہ نے کہا تھا کہ وہ پروفیشنل طریقے سے کام کر رہے ہیں تو کیا لطیب خوصہ کا کوئی موقع بھی سامنے آیا تھا کہ آخر نوٹس تو جاری ہوا ہے اس کا جواب بھی تو دینا چاہیے تھا جواب کیوں نہیں جمع کروایا تھا انہوں نے کہتے تھے کہ یہ نوٹس پراپر طریقے سے پارٹی کے جو اقوائد و ضعبت ہیں اس کے تحت جاری نہیں کیا گیا حالانکہ ان کو لاس جو سیسی کی لہور میں میٹنگ تھی لطیب خوصہ صاحب کو اس پارٹی میں شرکت کا دعوی نامہ دیا گیا تھا جس کو میں پارٹی کو گاہ کیا تھا کہ میں اسلامباد میں کیسز میں مصروف ہوں میں ابھی نہیں آسکتا میں اگلے سیسی کے جلاس میں آ جاؤں گا لیکن یہ بہت ہی حیرت والی بات ہے کہ پچھلے جلاس میں ان کو پارٹی کے سینے رکن کے طور پر بلایا جا رہا ہے اور چند دنوں کے بعد ان کی پارٹی رکنگل مطلق کر دی گئی ہے لطیب خوصہ صاحب سے ہماری سوالوں سے بات ہوئی میں نے کہا تھا کہ مجھے پارٹی سے کونی نکال سکتا یہ ایک ذابطہ کی کاروائی ہے اور جس کا دل خوش ہونا چاہیے وہ کر لے کیونکہ پر پارٹی کے اندر بھی اسٹن دھڑے بن دی ہے اور ایک درہ دوسرے درہ کو نیچہ دکھانے کے لیے ٹھیک ہے نازم ملک بہت شکریہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے